پاکستان سمیت دنیا بھر میں خون کی بیماری جسے تھلسیمیا کہا جاتا ہے اس کے خلاف آگا ہی تو دی جاری ہے مگر لوگ ابھی بھی اس حوالے سے کچھ عمل درامت کہلیں یا اوینس کو لے کر اتنے زیادہ سیریس نہیں ہیں گریز کرتے ہیں تھلسیمیا ایک مورسی بیماری جس کی دو اقسام ہے تھلسیمیا مائنر اور میجر یہ بیماری والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے اور اس بیماری کے دوران جو خون بننے کا عمل ہے وہ رک جاتا ہے اور مریض کے حوالے سے اگر آپ کو بتائے تو مریض کو خون لگوانا پڑتا ہے تھلسیمیا کے بارے میں آگاہی ہو احتیاط ہو تدابیر ہو باقاعدہ علاج ہو تو اگر ان ساری چیزوں کے حوالے سے آپ کو پتہ تو اس کی کامپلیکیشن سے نہ صرف بچا سا سکتا ہے بلکہ مریض قابل ذکر حد تک ایک صحت من زندگی بھی گزار سکتا ہے ملکل لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ خطرداغ مرض تھلسیمیا اس کے شکار بچوں کی اطلاعات مسلسل بڑھ رہی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے ایک معتاد اندازے کے مطابق پاکستان میں ڈھائی لاکھ سے زائد بچے ایسے ہیں جو کہ تھلسیمیا کے شکار ہیں اور پاکستان میں ہر پانچ ہزار سے زائد جو ہیں وہ بچے تھلسیمیا کا مرض لے کر پیدا ہو رہے ہیں یہ بڑے ہی خطرناک نمبر ہیں تھلسیمیا کے بارے میں آگاہی احتیاطی تدابیر اور باقاعدہ جو علاج ہے اور اس کی پیچیدگیوں سے نہ صرف بچا جا سکتا ہے بلکہ مریض قابل ذکر حد تک سے اتمند زندگی گزار سکتا ہے لیکن اس کے لئے جو پریکوشنز ہیں ان کو لینا بہت ضروری ہے ہم نے بات کرنی ہے اور ہمارے مہمان بھی آج اسی حوالے سے بلکل محمد یاسین خان صاحب ہمارے صدر موجود ہیں کہ آپ کو پتے سندس فاؤنڈیشن تلسیمیا کے حوالے سے بہت عرصے سے بہت ضبط دست کام کر رہے ہیں اور آن این آف ہمارے شو میں اس حوالے سے ہم بات بھی کرتے ہیں تھائنکیو بھئیمت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ورلڈ تلسیمیا جے ہے آج اور جس طرح سے ہم سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کریں گے لیکن ہم ضرور چاہیں گے کہ آغاز میں جو سٹارٹس ہم بتا رہے ہیں پاکستان کے اندر یہ ایک الارمنگ سٹارٹس ہے اگر ایک پانچ ہزار بچہ اس مرض کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں تو ہر سال آبادی بھی بڑی ہے دیگر معاملات بھی بڑی ہے تو ریشو میں بھی اضافہ ہو رہے ہیں پاکستان میں تھائنسیمیا کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کی اویرنس ہے لوگوں میں اور لوگ کیا اس کے حوالے سے سیریس ہو رہے ہیں دیکھیں جس طرح آپ نے بتایا کہ ہر سال جو ہے پانچ سے چھے ہزار بچے جو ہیں وہ تھائلسینیا کا مرض لے کر پیدا ہوتی ہیں یہ بہت الارمنگ ہے اور یہ خطرناک ہے اور یہ تو وہ ہیں جو جن باتوں کا یا جن عداد و شمار کا ہمیں علم ہے لیکن عداد و شمار اس سے زیادہ ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ آگاہی کی کمی ہے اور تعلیم کی کمی ہے لوگوں میں لوگ آپس میں شادیاں کرتے ہیں ٹیسٹ نہیں کرواتے اس وجہ سے جو ہے یہ پرابلم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تھائلسینیا کا تو تھائلسینیا کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے اپنے ملک پاکستان سے تو تمام لوگوں کو جو ہے وہ اویرنس دنی ہوگی اس چیز کی کہ شادی سے پہلے جو ہے ایک چھوٹا سا مائنر سر ٹیسٹ ہے جو کہ سندس فانڈیشن میں بھی مفت ہوتا ہے اور مختلف جگہوں سے یہ ٹیسٹ کروایا بھی جا سکتا ہے اگر یہ ٹیسٹ کروا کے ہم ایک بڑی مسئیبت سے بڑی آفت سے بس سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں تو ہم آپ کے چینل کے ذریعے آپ کا چینل جو ہے اور آپ کا جو نیوز پیپر ہے ہمیشہ جو ہے کسی بھی سلسے میں آگاہی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے دیتا ہے اس سے لوگوں میں اویرنس بھی پیدا ہوتی ہے باقی چینلز کو بھی چاہیے اور خاص طور پر حکومت کو بھی چاہیے کہ اس سلسے میں آگے بڑھے اور اس بیماری کا جو ہے وہ تدارہ کرے اس کا خاتمہ کرے اور اس کا خاتمہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب سب سے پہلے ٹیسٹ کروایا جائے اور جب شادی ہو تو اس میں جو ہے وہ نکاح نامے میں جو ہے وہ یہ شرط دیکھ جائے کہ ان دونوں جو نے جو ہے وہ شادی میں جو ہے تھیلسیمیا کا ٹیسٹ کروایا اور یہ کلیر ہیں تو اب ان کا نکاح جو ہے وہ ہونا چاہیے تو اس سلسے میں جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ یعنی نیچے سے لے کر جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ آگائی دیں جس طرح جو ہے وہ مدرسے ہیں مساجد ہیں ہمارے علمہ حضرات ہیں ٹیچرز ہیں ہمارے جو ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ جو ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں حصہ دیں گے تو تب جو ہے اس بیماری کا جو ہے خاتمہ ہوگا اور قانون بنایا جائے اور قانون پہ سخت جو ہے عمل درامت کرایا جائے سائیبرس وغیرہ ایران وغیرہ جن ممالک میں جو ہے یہ ہم سے بھی زیادہ جو ہے وہ تھیلسینیا تھیلسینیا کا جو ہے وہ کیسے جو زیادہ تھے انہوں نے قانون پہ عمل درامت کروا کے ٹیسٹ جو ہے وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ کروا کے جو ہے اس پہ جو ہے اس مرس پہ قابو پا لیا ہے سندس فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے اس مرس کو لے کر آپ کی کانٹیبیشن ویسے ہمیں تو معلوم ہے لیکن میں ناظرین کے لیے آج کے دن کی مناسبت سے جو ہے وہ اپنے مرہوم چیئر میں منو بھائی کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ منو بھائی نے ہمیشہ جو ہے وہ ان تھیلسینیا کے بچوں کے لیے ہیموفیلیا کے بچوں کے لیے اور انہوں نے ماں کے لیے اور بچوں کے لیے بہت کام کیا اپنے کولم کے ذریعے اپنے ڈراموں کے ذریعے اور آخری جب آخری سانس تک جو ہے وہ تھیلسینیا کے بچوں کے لیے کام کرتے رہے انہوں نے جو ہے وہ ایک سندس فانڈیشن میں سن میک کے نام سے جو ہے ایک لیب جو ہے وہ بنائی جس میں جو ہے تھیلسینیا کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے مفت کیا جاتا ہے ہم کالجز میں یونیورسٹریز میں جو ہے وہ بلڈ کیمپس بھی لگاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ آگاہی کے کیمپ بھی لگاتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ جو ہے سندس فانڈیشن میں تھیلسینیا کا شادی سے پہلے ٹیسٹ کروائیں تاکہ جو ہے اس بیماری کا خاتمہ کیا جا سکے اس کے ساتھ سندس فانڈیشن جو ہے وہ تھیلسینیا اور ہیموفیلیا کے مریض بچوں کا علاج اور معالجہ کرتی ہے خون اور اجزائے خون کے ذریعے اور ان کو عدویات جو ہے مہیا کی جاتی ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے بلڈ ڈانرز جو ہیں اور مخیر حضرات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تاؤن کرتے ہیں تو تب ہی یہ ساری چیزیں جو ہے ممکن ہو سکتی ہیں تو میں یہ بتانا جا رہا ہوں کہ تھیلسینیا کے مریض بچوں کے لیے جو ہے منو بھائی کا خواب تھا کہ ایک جو ہے پرپس بیلڈ جو ہے ہسپیٹل بنے تو ہم انشاءاللہ تعالی چند ماہ میں جو ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں منو بھائی کے جو ہے وہ خواب کو تعبیر دینے جا رہے ہیں جس میں نہ صرف تھیلسینیا کے مریض بچوں کا بلکہ ہموفیلیا کے مریض بچوں کا بھی علاج ہوگا اور ایک چھت کے نیچے ہوگا اس میں جو ہے تھیلسینیا کے بچوں کے لیے جو ہے وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کا بھی جو ہے وہ انتظام کیا جائے گا کیونکہ جو اس کا جو علاج ہے سب سے پہلے تو علاج یہ ہے کہ جو ہے شادی سے پہلے جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جائے اور ایسے بچے جو ہے وہ پیدا نہ ہو اور دوسرا جو ہے ان کا بون میرو ٹرانس پلانٹ ہے لیکن وہ بہت مہنگا علاج ہے اس کی قیمت تقریباً 40 سے 50 لاکھ ہے تو وہ بھی سندس فانڈیشن جوہلیں یہاں کے مخیر ہزار کتا ہو چاہیے ہیں شادی سے پہلے ہونا ہے کیا ماں باپ دونوں کا ہونا ہے ماں کا ہونا ہے یا جب حاملہ ہے تب ہونا ہے اس کی کیا ڈیٹیلز نہیں ہے یہ دونوں صلی طور پر دونوں کا ہونا چاہیے اور دونوں کیریئر نہیں ہونے چاہیے تو تب انہیں شادی کرنی چاہیے اور اگر اس میں سے ایک ہے ڈاکٹر ہزارت کہتے ہیں کہ ایک ہے تو وہ کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے ایک بھی ہے تو نہ کرے تاکہ اس میں کوئی چانس جو نہ رہا اور اس کی نہ ہو تائنکیو ویئی مچ آپ نے میں جوائن کیا بہت اس کے حوالے سے کامپلیکیشنز ہیں لیکن اس کا ٹریٹمنٹ اس کے حوالے سے تمام تر پرکوشنی میز آپ کو پتا ہے تو اس کی کامپلیکیشنز آپ نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ آپ آنے والی جنریشنز کو بھی اس سے بچا سکتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے وہ آپ کرا لیں تو اس سے بہت چارے مسائل کھائیں شادی سے پہلے آپ ایک ٹیسٹ کروا لیں تاکہ دونوں دولنگ دولا ان کو معلوم ہو کہ وہ کیریئر نہیں ہیں تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی پھر وہ محفوظ ہوگی دونوں میں سے ایک بھی اگر کیریئر ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے تک یقینی طور پر رشتے کے اندر نہ جائے